بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ روتی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا آج بروز منگل پچیس رمضان المبارک انیس مئن دوہزار بیس کو جب میں نین سے بیدار ہوا تو حضرت مولانا مفتی محمد ارشد قاسمی المعروف شہرت نبالی صاحب کا ایک میسیج دیکھا تصویری شکل میں اس میسیج کو دیکھنے کے بعد جو میرے دل پر اثر ہوا ہے اس اثر کو میں اب تک نحسوس کر رہا ہوں اس میں لکھا تھا کہ دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث وصدر المدرسین حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہو اب ہمارے بیش نہیں رہے وہ دائی عجل کو لبائی کہہ جائے یہ ایک اتنی غمناک اور علمناک خبر تھی میرے لیے جو کسی حادثے سے کم نہیں ہے حضرت والا کے علمی کارنامے نشد صدی سے زائد پر مہت ہے حضرت والا نے اتنی ساری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اتنا بڑا علمی کارنامہ انجام دیا ہے اور حضرت والا کے دروس اتنے مقبول ہوا کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء اور صلحہ بھی آ کر کے حضرت والا کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے خصوصا ترمیزی شریف کا جو درس تھا حضرت والا کو کافی مقبول تھا حضرت والا کے سب سے بڑے خصوصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی بلا دلیل بغیر دلیل کے کوئی بھی بات نہیں کیا کرتے تھے ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے اس لیے فرقہ باطلہ حضرت والا سے بہت خار کھایا کرتے تھے یقیناً وہ دارم علم دیوبن کے عظیم سکوت تھے فکر نانوتوی کے سچے امین اور پاسدار تھے اور دین محمدی کے سچے عالم بردار تھے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیشہ کوشہ رہنے والی شخصیت تھے قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا تو علم کو ایسے نہیں اٹھا جائے گا وہاں اس علم کو جاننے والے علماء کو اٹھا لیا جائے گا یقیناً حضرت والا کی وفات قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت والا کا نعم البدل عطا فرمائے یقیناً حضرت والا کا اس دنیا سے چلا جانا یہ اتنا بڑا علمی خسارہ ہے جس کی بھرپائی کرنا ناممکن سا لگتا ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت والا کو جنت الفردوس میں علیہ السلام مقام عطا فرمائے اور خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں کم سے کم ایک ایک بارے دو دو بارے کر کے حضرت والا کے لئے عصال سواب کریں یہ بہت ضروری ہے حضرت والا کا بہت بڑا احسان ہے دعاوں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ